کھیلوں کا رنگا رنگ اور ہر چار سال بعد منقض ہونے والا اولمپک کا میلہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور میلے میں ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جدو جہد ایتلیٹس کے درمیان شروع ہو چکی ہے اور ملکوں کے درمیان تمہوں کی دور میں پوائنس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آنے کی جدو جہد کا آغاز ہو چکا ہے جاپان کے شہر ٹوکیو میں اولمپک مقابلوں کی دورہ ٹوکیو اولمپک دو ہزار اکیس رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے بعد شروع ہو گئے آغاز پر چین نے بڑتری کے ساتھ کھیلوں کے عالمی مقابلے کا آغاز کیا تھا لیکن اب امریکہ چین اور جاپان میں ایک بار پھر تمغہ حاصل کرنے کی بڑتری جاری ہے دوسری جانب پاکستان ایتلیٹ کی پرفارمنس اب تک ایونٹ میں مایوس کن کہی جا سکتی ہے اور کوئی بھی کھلاری میڈل کے قریب تک نہیں جا سکا ہمت مردہ مدد خدا یہ مثال بنے ہیں پاکستان کے شہ گجرہ والا سے تعلق رکھنے والے ویٹ لفٹ آتلیٹ تلہا طالب نہ مستقل ملازمت نہ ہی اس کھیل کی بنیادی سہولتیں اور نہ باقاعدہ طور پر اس کھیل کی کوچنگ ملی لیکن تلہا طالب نے ہمت نہیں ہاری وہ اولمپکس کے لیے براہ راست کالیفائی تو نہ کر سکے تھے لیکن ان کی مختلف ایونٹس میں بہترین کار کردگی اور پرفارمنس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اولمپک کمیٹی نے انہیں انویٹیشن کوٹے پر کھیلوں کے عالمی مقابلے میں دعوت دے ڈالی اسی حوصلے کے ساتھ ویٹ لفٹر تلہا طالب نے ٹوکیو کا سفر کیا اور پاکستانیوں کے دل بھی جیت لیے ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کے ویٹ لفٹر تلہا طالب بھی میڈل کے حصول میں ناکام رہے لیکن ان کی پرفارمنس نے پاکستانیوں کو ان کا مددہ بنا دیا اتوار کو ویٹ لفٹنگ کے سٹھ سٹھ کلو گرام کیاٹیگری میں تلہا طالب نے پانچ فی پوزیشن حاصل کی وہ صرف دو کلو گرام کے فرق سے میڈل سے محروم رہ گئے اس نیچ میں تلہا طالب نے ایک سو ستینتالیس ایک سو چوالیس اور ایک سو پچاس کلو گرام وزن اٹھا کر شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا اور اس مرحلے کے اختتام پر وہ دوسری پوزیشن پر رہے جھک میں تلہا طالب پہلی مرتبہ ایک سو چھا سٹھ کلو گرام وزن اٹھانے میں سرخ روڈ نہ ہو سکے لیکن دوسری باری میں وہ یہ وزن اٹھانے میں بھی کامیاب رہے تیسری مرتبہ بھی وہ ایک سو ستر کلو گرام وزن اٹھا کر میڈل کی دور میں شامل ہیں لیکن ان کے ساتھ حصہ لینے والے ویٹ لفٹر جن کا تعلق چین کولمبیا اٹلیہ اور کوریا سے تھا وہ پاکستانی ویٹ لفٹر سے زیادہ وزن اٹھا کر آگے نکل گئے اور تلہا طالب کی میڈل جیتنے کی امید بھی ختم ہو گئی اسی مقابلے میں چین نے سرسٹھ کلو گرام کیاٹیکری میں نیا اولمپک ریکارڈ بنایا اور چین کے چن لیون نے تین سو تیس کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل جیت لیا لیکن بہترین کارکردگی پر ہر سطح پر تلہا طالب کی کارکردگی کو سراہ جا رہا ہے تلہا طالب نے ایشیای چیمپنشپ میں سناچ میں ایک سو تالیس کے ریکارڈ کو بہتر بناتے ہوئے ایک سو پچاس کر لیا جبکہ کلین اینڈ جگ میں ایک سو سٹھ سٹھ کے ریکارڈ کو بہتر بناتے ہوئے ایک سو ستر کیجی کر لیا کلین اینڈ جگ میں تلہا طالب نے تین سو بیس کلو گرام وزن اٹھا کر پانچ وے پولیشن پر قبضہ جمعیا ٹوکیو اولمپکس میں تلہا طالب کی شاندار کارکردگی پر جاپان میں پاکستان کے صفی انتیاز احمد نے لیٹر آف اپریسییشن ان کے لیے پیش کیا ٹوکیو اولمپکس میں تلہا طالب کی شاندار کارکردگی پر جاپان میں پاکستان کے لیے پیش کیا